سرمایہ کاری لانے کے لئے انتظام یا ہر ممکن اقدامات کری ہیں گزشتہ دنوں وزیر داخلہ احمد شاہ نے الگی منو سنہا کی ستائش بھی کی تھی اسے بیچ جمع کشمی سرکار کے ذریعے فراہم کردہ معلومات کے مطابق نئی سنتی پولیسی دوہزار اکیس کے اعلان کے بعد ہوئی پیش رفت کی تفصیلات پیش کی گئی ہے جس بنا پر وزارت داخلہ نے راج سبھا میں ایک سوال کے جواب میں تفصیلات فراہم کیے ہیں دی گئی تفصیلات کے مطابق جمع کشمیر میں نئی سنتی پولیسی دوہزار اکیس کے اعلان کے بعد سے اب تک کل پانچ ہزار تین سو ستائیس موصول ہوئی ہے دسمبر دوہزار بائیس میں سرمایہ کاری چوہسٹھ ہزار اٹھاون کروڑ روپے متوقع تھی جو اب چھہسٹھ ہزار کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے موصول ہونے والی پانچ ہزار تین سو ستائیس تجاویز میں سے ایک ہزار آٹھ سو چوون یونٹس کے لیے زمین نے پریمیم ادا کر دیا ہے پاس سو ساٹھ یونٹس نے لیز ڈیٹ پر دستخط کیے اور الیٹ کی گئی زمین کا قبضہ سنبھال لیا ہے جبکہ ایک سو انہتیس یونٹس نے زمین پر کام شروع کر دیا جمع کشمیر کی حکومت نے بزنس ریفارمرز ایکشن پلان کاربار کو سہل بنانے سڑکوں بجلی پانی سیوریش ٹرینمنٹ سمیت بنیادی دھانچے کی ترقی اور سرمایہ کاری کی مدد کرنے جیسے متعدد اخدامات کیے تاکہ سرمایہ کاروں کی حوصلہ افضائی کی جا سکے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ آمدنی پیدا کی جا سکے اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے نمائند شلیندر ہمارے ساتھ جھوٹ چکے شلیندر آپ سے جانا چاہیں گے کہ اب سرمایہ کاری لانے کے لیے انتظام یا ہر ممکن اخدام کر رہی ہے بلکل جس طرح سے پانچ اگر دوہزار انیس کے بعد میں جو بدلاؤ جمہو کشمیر میں ہوا ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرہ منترالے کی طرف سے کل ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا تھا آج سبہ میں جس میں کہا گیا ہے کہ جب سے نئی انڈسٹریل پولیسی دوہزار اکیس کی آئی ہے اس کے بعد سے پانچ ہزار تین سے ستائیس ایسے ایسے ایپلیکیشنز اور انویشنل پروزلز آئے ہیں اور ایسے میں جو انویشنز ہیں وہ قریب قریب چھاسٹھ ہزار کروڑ ہو چکی ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا فگر ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح سے اس وقت سینٹر گورنمنٹ اور سٹیٹ ایڈمنسٹریشن مل کر جمہو کشمیر کی تصویر بدلنے کے لیے وہاں پر ڈیولپنٹ اور وکاس کے لیے قطب اٹھا رہے ہیں اور یہ انڈکیشن اس طرف ہے کہ آنے والے دنوں میں کشمیر کی جو ایمیج ہو کس طرح سے بدلے گی اور جو انفرمیشن دی گئی ہے اس جواب میں جو ریٹن ریپلائی تھا جس میں ایم او ایس ہوم نتیا ندرائی کی طرف سے جواب دیا گیا ہے کہ جو پاکزہ تیسو ستائیس پروپوزلز ہیں انہیں بہت سے پروپوزلز پہ آلڈی کام شروع ہو چکا ہے ایک سو انتیس پروپوزلز پہ اور وہیں جو ہے اس میں بہت جلدی جو ہے اور اس میں تیزی لائی جائے گی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو انویسمنٹس ہیں وہ دسمبر کے مہینے میں قریب چو سٹھ ہزار تھی جو اب چھ سٹھ ہزار یعنی کوئی ملاکی دو ہزار چوہ بیس میں جو مکشمیر کی جو تصویر ہے وہ پوری طرح سے بدل چکی ہوں گی بلکل بلکل جس طرح کے پروپوزلز سامنے آئے ہیں انڈسٹرل پولیسی لانے کے بعد میں اسے اب یہ صاف ہو جاتا ہے کہ جو کام ہے وہ تیزی سے آگے چل رہا ہے پانچ ہزار زیادہ پروپوزلز میں سے اٹھارہ سو کے آس پاس یونٹس کو لینڈ الوٹ ہو چکا ہے آٹھ سو کے آس پاس جو ہے وہ پریمیم پہ کر چکے ہیں اور پانچ سو ساٹھ یونٹس جو انہوں نے ڈیڈ سائن کر لی ہے اور وہیں ساتھ ساتھ جو ہے ایک سو انتیس جو ہے وہ آلڈے کام شروع کر چکے ہیں تو یہ دوہزار اکیس سے دوہزار تیس کے نگے میں دو سال کے اندر ہی ایک سو انتیس یونٹس جو ہے وہ جمہو کشمیر میں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور تین سو ایسے ایسی 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 یونٹس ہیں جن کی پروڈکشن بھی شروع ہو چکی ہے انیسی پالسی کے پاس تظاہر طور پر یہ جمہو کشمیر کے دیولپمنٹ کے لیے وکات کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے اور یہ کل گرہ منترالے کے طرف سے راگ سبا میں بتایا گیا ہے بلکل شلیندر اب تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کس طرح سے جمہو کشمیر میں ترقی اب پوری طرح سے گامزد ہو چکی ہے اور لوگ بھی اس پوری ترقی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں فلا تفصیلات کے لیے